سماغ کی بگڑتی صورتحال پنجاب حکومت نے لاہور اور ملتان میں ہیلتھ امرجنسی نافذ کر دی دونوں شہروں میں جمعہ ہفتہ اتوار کو مکمل لاکڈاون ہوگا سکول مزید ایک ہفتہ بن رہیں گے کالجز یونیورسٹیز میں آن لائن کلاسز ہوں گی ریسٹورنٹس کے لیے شام چار بجے تک کا وقت ریسٹورنٹس سے کھانے لے جانے کی اجازت رات آٹھ بجے تک ہوگی اسپتالوں میں سٹاف کی چھٹیاں منسوخ محکموں کو عدویات وافر کرنے کی ہدایت ملتان اور لاہور میں ہفتہ سے اگلے اتوار تک تعمیرات تک پابندی وزیر تحفظ محولیات ماریہ مارنگزیب کا اعلان شہریوں کو مورسائیکل پر امرجنسی کے سوا باہر نہ نکلنے ماز کا استعمال یقینی بنانے کی ہدایت پریس پریفنگ میں کہا کہ سماغ صحت کے بہران میں تبدیل ہو چکا پنجاب حکومت سماغ کی روپتام کے لیے ہر ممکن اقدام کر رہی ہے سماغ کی روپتام کے لیے دس سال کی پولیسی دے دی ہے سماغ پر قابو پانا ایک لانگ ٹرم پروسس ہے اس سماغ پر قابو پانے کے لیے تین ماہ کے ہنگامی اقدامات کیے جا رہی ہیں وزیراعظم شہباز شریف نے عوام سے نماز استسکہ ادا کرنے کی اپیل کر دی کہا حالیہ خوشت سالی سے ملک بھر میں سہت اور سماغ کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں مساجد کے پیش امام اور عوام آج نماز استسکہ کے لازمی احتمام کریں آئیم ایف مشن چیف نیتھن پورٹر کی قیادت میں آئیم ایف کے وفد کی وزیر خزانہ چیمن ایف بی آر اور ممبران سے اللہتہ اللہتہ ملاقات کرے گا ذرائع کے مطابق وزیر خزانہ محمد آرنگزیب سے ملاقات میں بیرونی فائننسنگ پوری کرنے کے انتظامات پر باچیت ہوگی آئیم ایف کو صوبائی دائرہ اختیار میں آنے والے محکموں کی وفاقی حکومت کی طرف سے فنڈنگ پر اعتراض ہے صوبوں کی طرف سے کھا تیس پلس نہ ہونے کا معاملہ بھی زیرے غور آئے گا ایف بی آر میں صلحات اور ٹریک ان ٹریس سسٹم کو معصر بنانے پر بات ہوگی بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ بشرا بی بی سیاست میں حصہ نہیں لے رہی نہ لیں گی بشرا بی بی نے بانی پی ٹی آئی کا پیغام پارچی رہنماؤں تک پہنچانا تھا بشرا بی بی کے ذریعے پارچی رہنماؤں تک پیغام رسانی کی گئی بانی پی ٹی آئی کے وکیل فیصل چودری کی وضاحت اڈیالا جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا بانی پی ٹی آئی کو سیاسے قائدین سے ملاقات کی اچھاست نہیں مل رہی جب ایسے حالات پیدا کیے جائیں گے تو پیغام کسی نہ کسی کے ذریعے تو بھیجا جائے گا وزیر علیہ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کا کام ہی احتجاج کرنا ہے غلط کام کریں گے تو گرفتاری ہوگی گزشتہ روز پریس کانفرنس میں مریم نے کہا تھا کہ سروے کرا لیے فتنہ اور انتشار تحریک نیچے اور نون لیگ اوپر جا رہی ہے لندن میں پارچی کارکنوں سے بات شویت میں کہا کہ سماغ سات اٹھ سال سے ہے اس کے خاتمے کے اقدامات کر رہی ہیں بھٹے کے کالے دھوئے اور دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کو پکر رہے ہیں موجی جلانے والے کسانوں کو روکنے کے لیے ترغیبات دے رہی ہیں امریکہ کے نو منتخب صادر جانرل ٹرم کے مشیر ایلان ماسک کی اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید اربانی سے ملاقات دونوں ملکوں کے درمیان کشیدی ختم کرنے سے متعلق امور پر بات خفیہ مقام پر ہوئی یہ ملاقات ایک گھنٹے سے زیادہ جاری رہی ملاقات کی درخواست ایلان ماسک نے کی جگہ کا انتخاب اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر میں کیا ایرانی اہل کار کا کہنا ہے کہ سفیر ایلان ماسک پر زور دیا تھا کہ وہ اپنے امریکی وزارت خزانہ سے کہیں کہ ایران پر سے آئیت پابندیاں اٹھائے اور دعوت دی کہ اپنے کچھ بزنسز تہران کراوچی سمیت سن کے اٹھارہ اسلامی زمنی بلدیاتی انتخابات میں پیپلز پارٹی کے امیدوار آگے چیئرمن کی چاروں نشستوں پر پیپلز پارٹی کے امیدوار کامیاب وائس چیئرمن کی ایک نشست پیپلز پارٹی اور ایک جماعت اسلامی کے امیدوار نے جی تھی جنرل وارڈ کی چار نشستوں میں سے تین پر پیپلز پارٹی اور ایک پر جماعت اسلامی کا امیدوار کامیاب قریر پایا چیئرمن کی ایک نشست کا نتیجہ آنا بھی باقی ہے زلہ قرنگی یوسیس ساتھ چیئرمن کی نشست کا نتیجہ جاری نہیں ہوا مورل ٹران کی یوسیس کی نشست پر پہلے محمد فاروق چیئرمن منتخب ہوئے پھر آم انتخابات میں بھی عوام نے محمد فاروق کو رکنے صوبائی اسیملی بنایا اب ایسا کیا ہو گیا کہ اس ٹارم میں پیپلز پارٹی انتخابات جیت گئی امیر جماعت اسلامی کراچی منعم زفر کی پریس کانفرنس کہا پولنگ سٹیشن کے دروازے بند ہوئے اور پیپلز پارٹی انتخاب جیت گئی الیکشن کے پورے عمل پر ڈاک آمارنے میں یہ لوگ ملوث ہیں ہمارے پاس فارم گیارہ موجود ہیں لیکن ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن نے نتائج تبدیل کی کراچی کورنگی کی یو سی ساتھ مارل ٹاؤن کے نتائج میں مبینہ تبدیلی کا الزام جماعت اسلامی کے کارکنوں کا جی آر او کورنگی کے دفتر کے باہر احتجاج فارم الیون کے مطابق جماعت اسلامی کے امیدوار کی فتح کا دعویٰ رہنما پیپلز پارٹی وقار مہدی نے جماعت اسلامی کا دعویٰ مسترد کر دیا کہا جماعت اسلامی اپنی عبرتناک شکست سے بخلا گئی ہے پیپلز پارٹی نے زنی بلدیاتی انتخابات میں کراچی سامین پورے سن میں سویپ کیا ہے سپریم پورٹ کے آئینی بنچ میں کنونشن سنٹر اسلام آباد کو نجی استعمال کرنے سے مطالق کیس کی سماعت آئینی بنچ کی ایڈیشنل اٹری جنرل کو ادائی سے مطالق معلومات لے کر کچھ تیر میں آگاہ کرنے کے ہدایت سماعت میں وقفہ جسیس امینی تیم خان کی سربراہی میں چھے رکنی آئینی بنچ کیس کی سماعت کر رہا ہے کراچی میں ایم ڈی کیٹ کا پیپر ٹیس سے چودہ دنٹے پہلے ہی آؤچ ہو گیا تھا پاکستان مادیکل این ڈینٹل کانسلی کے حکام کا سینٹ کی قائمہ کامیٹی برائی سہت میں انکشاف پی ڈی ایم سی حکام نے بتایا کہ ایف آئی کی وارنزک ریپورٹ کے مطابق پیپر امتحان سے پہلے رات آج بچ کر چوالیس منٹ پر لیک ہوا جبکہ انٹالیجنس بیورو نے کہا تھا کہ سندھ میں ایم ڈی کیٹ کا پیپر لیک نہیں ہوا تھا حکام نے بتایا کہ اگلے سال سے پی ایم ڈی سی میڈیکل اینڈینٹل کانسل کے ایڈمیشن اینٹری ٹیسٹ خود کروائے گی نیا ایڈمیشن ٹیسٹ نظام دس سال کے لیے بنا رہے ہیں کوئچہ سے اندرونہ ملک کے لیے ٹرین سرویس چار روز بعد بہال کوئچہ سے جعفر ایکسپریس سافروں کے لیے کر بشاور امانہ لاہار ریلویس ٹیشن پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات مہک بائی ریلویس نے ریلویس ٹیشن دھماکی کے بعد امن امان کی صورتی حال کے پیش نظر ٹرین سرویس چار روز کے لیے معاتل کی تھی امرکورٹ میں چچا کے ہاتھوں مبینہ طور پر دو ننھے بتیجوں کا قتل ملزم نے ڈھائی اور ڈیڑ برس کے بچوں کو سر کلہاری سے کار دیئے ملزم کی رفتار سیٹی تھانا امرکورٹ میں ملزم کے خلاف بچوں کے والد کی مدعیت میں مقدمہ درج واقعی تفتیش شاری میاں والی میں باپ نے گھریلو رنجش پر بیٹی کو قتل کر دیا پولیس کے مطابق بیٹی، تلاقی آفتہ اور والد کے گھر رہائش پذیر تھی ملزم فرار غازہ میں اسرائیلی فورسز نے گزشتہ چوبیس گھن جو کے دوران چوبیس فلسطینیوں کو شہید کر دیا مختلف عملوں میں ایک سو بارہ افراد زخمی لبنان میں اسرائیلی فورسز کی شہری دفاع کے مرکز پر بمباری صفتی بھی عملے کے چار اور بارہ ریسکیو اہلکاروں سمیت اٹھارہ شہری شہید اور ستائی زخمی ہوئے حسب اللہ کے اسرائیل کے دو فوجی اجوں کو مزائل حملوں میں نشانہ بنانے کا دعویٰ شام کے دارال حکومت دمشق پر اسرائیلی فضائی حملے میں پندرہ افراد شہید ہو گئے اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ دمشق پر حملے میں فلسطینی اسلامی جہاد کے مصلح گروپ کو نشانہ بنایا گیا ڈانلڈ ٹرمپ نے راورٹ ایف کینڈی جونئر کو وزیر اس سے حیط نامزد کر دیا کینڈی امریکہ کے استادر بننے کی دور میں شامل تھے آخری لمحات میں ڈانلڈ ٹرمپ کے حق میں دست بردار ہو گئے تھے ریپابلکن رہنما کی ریلیوں سے بھی شتاب کیا تھا سلڈان میں خانہ جنگی حلاق کا افراد کی تعداد اکسٹ ہزار تک جا پہنچی برطانوی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ ایک سال سے جاری خانہ جنگی میں حلاقتیں صرف بیس ہزار نہیں اصل تعداد ڈیڑھ لاکھ ہو سکتی ہے صرف خرطوم میں چھبیس ہزار اموات پر تشدد واقعات سے ہوئی اب تر صورتحال کے سبب پاکر کشی اور عام بیماریوں سے اموات دیگر حلاقتوں کا سبب بنی دار فرمین اصل کشی جاری امنیسٹی انٹرنیشنل کے مطابق لڑائی میں جنرل محمد حمدان کی ملیشیا سرکاری فوج کے سربراہ عبدال فتح البرحان کے خلاف فرانس کے جدید دفاعی ٹکنالوجی استعمال کر رہی ہے خانہ جنگی جنرل محمد حمدان اور جنرل عبدالفتح میں اقتدار کی جنگ کا نتیجہ ہے لاکھوں افراد نقل مکانی کرنے پر مجبور سری لنکا کے صادر کو اتحاد کو پارلمنٹ میں دو تہائی اکثریت حاصل ہونے کا امکان پارلمانی انتخابات کے لیے گودشتہ روز ڈالے گئے ووٹوں کی گنتی جاری سری لنکا الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کرتا ہے افتدائی نتائج کے مطابق سری لنکا صادر کے این پی پی اتحاد کو ایک سو سات نشستوں کے ساتھ برطری حاصل ہے سری لنکا میں حکومت بنانے کے لیے دو سو پچیس میں سے ایک سو تیرہ نشستیں حاصل کرنا لازم پاکستان کرکٹیم دوسرا تی ٹوانٹی کھیلنے بریسپن سے سیڈنی پہنچ گئے پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان سیریز کا دوسرا تی ٹوانٹی کل ہوگا میز بان آسٹریلیا کو تین تی ٹوانٹی میجز کے سیریز میں ایک صفر کی برطری حاصل اسرائیل اور فرانس کے فوٹبول میچوں کے دوران اسرائیلی مددہ فرانسیسی مددہوں سے لڑ پڑے پیرس میں ہوئے میچ کے دوران غزہ جنگ کے مخالفین کے ناراں کے باعث اسرائیلی مددہ سیخپا معاقے پر موجود سیکیورٹی فورسز نے صورتحال پر بمشکل قابو پایا ائر چیف سے بہرین انٹرنیسل ایر شو کے معاقہ پر امریکی ائر فورس کے سنٹرل کمانڈ کے کمانڈر کی ملاقات آئی اس پی آر کے مطابق کمانڈر سنٹرل کمانڈر علاقائی آمن کے فروغ میں پاکستان کی کوششوں کو سراہا کمانڈر سنٹرل کمانڈر کا مشترکہ تربیت باہمی مشکو اور فوجی تعاون کے شعبوں میں تعاون مزید پڑھانے کے آزم کا اظہار ائر چیف کی بہرین ڈیفنس فورس کے کمانڈر انچیف فیلی مارشل شیخ خلیفہ بن احمد الخلیفہ سے بھی ملاقات